سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال کیا ہے اس قافلے جیسی ہے کہ ایک قافلے کے لوگ کسی جگہ پر ٹھہرے وہ گیا ایک لکڑی لے کر کیا جا فلا گیا ایک لکڑی لے کر کیا جا فلا گیا ایک لکڑی لے کر کیا جا دس آدمی دونوں ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی لے کر کیا جائے یہاں تک کہ ایک دھیر جمع ہو گیا اور اس سے لوگوں نے اپنی روٹیاں پکا لی لوگوں نے اپنی اسی طریقے سے آپ نے ایک گناہ سغیرہ کیا دوسرا گناہ سغیرہ کیا تیسرا گناہ سغیرہ کیا چوتھا کیا یہاں تک کہ بہت سارے ہو گئے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیا تو یہ کہہ کر کے گناہ سغیرہ پر عمل نہیں کرنا تھی کہے بھائی یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے یہ تو چھوٹا گناہ ہے بڑکی دو چیزوں کا ہمیشہ دہان میں رکھنا چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ یہ کام اگرچہ ہلکا ہے لیکن نافرمانی کس کی ہو رہی ہے اللہ کی جو اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی تاقت اسے روک نہیں سکتی ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب بہت سارے ہو جائیں گے تو وہ مل کر کے بڑے ہو جائیں گے اور انسان کو ہلاکہ اور برباد کر دیں گے اب آتے ہیں اصل موضوع سے متعلق توبہ دیکھئے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ توبہ کا حکم کیا ہے واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ ہوتروں سے بیان فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل تم جہاں تک ہو سکے تقویٰ کو لازم پکنا اللہ تبارک و تعالی سے درتے رہنا اور ہر جگہ جہاں پہنچو درخت کے پاس ہو تب پتھر کے پاس ہو تب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ درخت اور پتھر بھی دن قیمت میں اللہ تعالی کے نازیگ آپ کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کر رہا تھا یوم ای دن تحدثو اخبار رہا عام طور پر یہ ساید تو لوگ یاد رکھتے ہیں نا کیا معنی ہے اس کا یوم ای دن تحدثو اخبار رہا وہ دن جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی اپنی خبریں نشر کر دے گی اپنی خبریں ریڈیو کاشت کر دے گی کون زمین وہ کیسے کی اے اللہ تبارک و تعالی فلا تاریخ کو فلا وقت میں میرے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا اگر نیک کام ہے تو نیکی کی گواہی ہے اور برا کام ہے تو بری گواہی ہے یوم ای دن تحدثو اخبار رہا جس دن زمین اپنی خبر بیان کر دے گی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے بارے میں کیا کہا کہ حاجی جب حد کرنے جائے تو بلند آواز سے تلبیہ کہے کیوں اس لئے کہ اس کی تلبیہ کی آواز جس مخلوق تک پہنچے گی جاندار ہے یا بے جان ہے جن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزی کو گواہی دے گی اسی لئے ہم اور آپ اگر سفر پر جا رہے ہوں ہم دو ساتھی ہیں تین ساتھی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اس چھوٹی بات کا احتمام نہیں کرتے گئے دیکھیں ارے نماز کا اہی کوئی مسجد نہیں ملی چلو چلے چلتے ہیں جائے نماز قضا ہی کیوں نہ ہو جائے نہیں کہیں پر جگہ موقع ملا سہرہ کے اندر کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو کر کے ان میں سے ایک آدمی اذان دے اذان دے اور نماز پڑھیں اس اذان کی آواز جس جگہ تک پہنچے گی وہ جگہ دن قیامت میں آپ کے لئے گواہی دے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نے تیری رضا کے لئے اذان دے کر کے نماز پڑھیں ہے اور میں اس کی گواہی دے رہی ہوں ہر مخنوق گواہی دے گی تو یہ معمولی سی نیکی ہیں جسے لوگ ہلکی سمجھے ہوئے ہیں تو نہ تو کوئی نیکی جو ہلکی اسے ہلکی سمجھنا چاہیے اور نہ ہی جو کوئی گناہ ہو اسے ہلکا سمجھنا چاہیے تو آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل ہر شجر اور حجر کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو اور کیا فرمایا جو مجھے بیان کرنا ہے وَمَا عَمِلْتَ مِن سُوْءٍ فَأَحْدِثْ لَهُ تَوْبَةً جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو رات میں ہے دن میں ہے جوانی میں ہے بڑھاپے میں ہے کبھی بھی ہے جب بھی تم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو فَأَحْدِثْ لَهُ تَوْبَةً تو فوراً وہاں پر تم توبہ کر لو فوراً توبہ کرو اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنوں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سارے کے سارے مل کر کے توبہ کرو اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے عوایت ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے اس حدیث کو کیا کہیں گے حدیثیں خدسی کہیں گے جس حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کیا کہلائے گا وہ حدیث حدیثیں خدسی کہلائے گی کیا فرماتا ہے اللہ تعالی یا عبادی انکم تخطئون اللیل والنہار اے میرے بندوں تم رات دن غلطی کرتے رہتے ہو تم رات و دن غلطی کرتے رہتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ ہم سے معافی ماغو ہم سے توبہ چاہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمیدی میں سنن ابن ماجہ میں لیسائی شریف میں حضرتِ عناس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے لو ہر انسان کُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّا ہر آدم کی اولاد غلطی کرتی اور گناہ کرتی ہے لیکن ایمان کی کمزوری دین کی کمی کا حال یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کام کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو اسی الغات میں میں جانتا ہوں کہ تقریباً چالیس پیٹالیس سال کی عمر ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے اچھا جسم دیا ہے اچھا جسم دیا ہے عمل کا حال یہ ہے کہ عمل میں بڑا کوتا ہے شاید فرد نمازیں بھی وقت پر شک سے نہیں پڑتا جھوٹ بولنا سچ بولنا اس کا کوئی اعتماع نہیں ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن اللہ کے رسول کی سنت کو چھیل کر کے کنے میں پھیک دیتا ہے اس کے بوجود کہتا ہے کون ہم لوگ بڑا گناہ کرتے ہیں کون ہم لوگ ضائع غلطی کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ جہالت ہے یہ دین کو نہ سمجھنے کی بات ہے کون ایسا انسان ہے جو کہے کہ ہم سے گناہ کا کام نہیں ہوتا واللہ ہم آپ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اگر اس وقت بیٹھے ہوئے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہوں تو خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان دین اسلام کو سمجھا نہیں ہے اللہ کو پہچانا نہیں ہے اس چطر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہ کرتا ہی نہیں یا چھوٹے گناہ بہت معمولی کرتا ہوں وہ جھوٹا ہے وہ انسان اگر جھوٹا نہیں ہے تو اس نے دین کو نہیں پہچانا اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا ہوئے ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ایک نافرمانی اللہ تعالیٰ کے ہوئی اور حشر کے میدان تک اس سے خوضہ ہوگے ہے کہ نہیں ہے حشر کے میدان بھی بخوضہ ہوگے اللہ تعالیٰ پوچھنا لے ہم سے جائن بوجھ کر کے نہیں انجانے میں ایک آدمی کا قد ہو گیا تھے موسیٰ علیہ السلام سے جائن بوجھ کر قد کیا تھا نہیں طاقتور تھے اللہ نے طاقت کی تھی قوم کا دشمن تھا وہ اور اپنی بیرادری کی آدمی سے بیگاری کرنا چاہیتا تھا غصہ آیا اور ایک تھپڑ رسید کیا تو جا کر کے وہ حالانکہ تھپڑ مانے سے کوئی ایسی مرتا نہیں ہے لیکن اس کی موت آئی اور مر گیا جائن بوجھ کر کے مارا تھا اور فاراں زبان سے ایک نکلا رب انی غلمت نفسی فاغفر لیے اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے اوپر مجھے معاف کر دے اس کے باوجود یہ حال ہے کہ حشر کے میدان میں اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دھرتے رہیں گے اور ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا واللہ رات و دن کا واحد کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں رات و دن گناہ کبیرہ اور گناہ سغیرہ کے ارتکاب ہم کر رہے ہیں لیکن اگر ہمیں اس کا احساس رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانا اور نہیں دین اسلام کو پہچانا ہے اسی لئے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ایک مومن جسے اپنی آخرت عزیز ہو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اور گناہ سغیرہ کون کون سے ہیں گناہ کبیرہ میں زیادہ خطرناک کون کون سے ہیں اور گناہ سغیرہ میں زیادہ خطرناک کون کون سے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کل ابن آدم خطوہ آدم کا ہر بیتہ گناہ کرنے والا ہے بھلا بتائیے جو کہتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا اس کی بات مانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے کس کی بات مانی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں کُلُّ بِنِ آدَمَ خَطَّع آدم کا ہر بیدہ گناہ کا کام کرتا ہے ہر بیدہ غلطی کا کام کرتا ہے اور لیکن سب سے بہتر کون ہے وَخَيْرُ الْخَطَّعِينَ التَّوَّابُونَ اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو گناہ کا کام کرتے ہیں ان میں سب سے اچھے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے رب ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دی ایک حدیث ذرا خوش ہو کر کے سن لیجئے اللہ کے رسول شلاللہ سے ارشاد مہتے عنہ سے مالی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے اس کی مثال دی کہ کتنہ خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی سہرہ کے اندر جا رہا ہے سہرہ میں جا رہا ہے اپنی سواری کے اوپر ہے سواری پر اس کا کھانا اور پانی یعنی اس کا توشہ بھی موجود ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک سائدہ درک ملا تو ہاں پر لیٹ گیا اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہے